بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سے ترمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو آج میں آپ کو اردو کے فرسٹ لیکچر میں خوشکامدید کہتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم آج ہم ورک بک سے پیج نمبر 1, 2, 3 & 4 پڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ حمد ہے حمد کا معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف ایسی نظر جس میں خدا کی تعریف بیان کی جائے تو اس کا فرسٹ کسٹن ہے الفاظ کو معنی سے ملائیے ٹھیک ہے بچو تو پہلا ورڈ ہے فرش خاک کی اس کا معنی ہوتا ہے مٹی کا فرش اس کے ساتھ اس کو آپ نے میچ کر دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا لاج ورڈی لاج ورڈی کا مطلب ہوتا ہے گہرا نیلا رنگ تو اس کو اس سے ملا دیجئے اس کے بعد ہمارا ثرڈ ورڈ ہے سائبان آسرا یا چھاؤں اس کے بعد نیکس ورڈ ہے ہمارا خوش نما خوبصورت خوش منظر یا نظروں کو بھانے والا اس کے بعد ہے خلط خلط قیمتی پوشاکو کہتے ہیں اس سے ملا دیجئے اس کے بعد خندر ہے خندر بولتے ہیں ویرانہ ٹھوٹا ہوا مکان یا شکستہ مکان اس کے بعد ہے شیرین تھا شیرین تھا ہوتا ہے میٹھی باتیں کرنے والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تسبیح خون تسبیح پڑھنے والا آپ بھی روان بہتا ہوا پانی بچو آپ نے ان کو الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ میچ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رائے گاں رائے گاں کا مطلب ہوتا ہے بیکار بے مصرف ضائع یا آقال ٹھیک ہے ان کو میچ کر دیں امید کر دیں اس پیج کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف نیکسٹ پیج میں بیٹا ہمارا کوسٹن ہے در سے ہر الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ کچھ ورڈس یہ ہوئے ہیں اور ان کے سنٹینسز بنانے آپ نے پہلا ورڈ ہے کاریگری کاریگری کا مطلب ہوتا ہے مہارت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا جوان منس نوجوان ہمارے بہادر جوان ہماری حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے نا بچو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سوالات اور جوابات کی طرف ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا پاسبان ہے ساتھیوں سے بات کرنی ہے اور آپ اس میں بات کرنے کے بعد ایک مثال سے آپ نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ اللہ ہمارا پاسبان کیسے ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پاسبان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے خوشی ہو یا غم بھوکو یا پیاس حراس ہو یا خطرہ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اللہ ہمارا پاسبان ہے تو جی سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں نیکس پیس کی طرف پیس نمبر ثری کی طرف پیس نمبر ثری میں یہ دیکھیں کہ تقلیقی کام کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اپنے ساتھی زمجھ بڑا کرنا ہے اور اللہ کی تعریف میں کوئی شیئر کہنا ہے دیکھیں کہ ہم لوگ جو شیئر میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوشنمائی ٹھیک ہے آپ اپنی ہم میں سے اس کے علاوہ کوئی بھی شیئر جو آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پر ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خدا کی تعریف ہونی سے اس میں نیکس پر آجائیں بیٹا اس میں آپ نے عملی طور پر حملہ طلع کی عطا کردہ بشمار نعمتوں کا شکر کیسے عدا کر سکتے ہیں گروپ میں بات کر کے لکھنے یعنی کہ ہم اللہ نے جو میں نعمتیں دیں ہیں کس طرح سے اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا بہتر شکر پانچ وقت نماز عدا کر کے کر سکتے ہیں تو جی بچو نماز آپ لوگوں نے پڑھنے ہی ہے پانچ وقت کی ٹھیک ہے دن میں پانچ وقت نماز عدا کرنا شکر کا بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا بچو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس کسٹن کی طرف وہ ذہنی آجمائش کا کسٹن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کا وقت پر طلوع اور غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے اس کے علاوہ اللہ نے بہت سارے نظام پیدا کیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے بات کرنی ہے اور اللہ کے چند نظاموں کی نشاندہی کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم آتے ہیں اپنے نیکس پیج فورت کی طرف تو اللہ کی نشانیاں ہم نے یہ اللہ کی نظام بتانی ہے دیکھیں دن رات کا بدل کر آنا پہلے دن ہوتا ہے پھر بدل کر رات میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے علاوہ چاند ستاروں کا آنا بارش کا آنا اور پھولوں کا کھلنا ٹھیک ہے تو بیٹا نیکسٹ ہمارا کوسٹن ہے وہ بھی ایک ذہنی آسمائش ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کن چیزوں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ واقعی قدرت عالیٰ کا مالک ہے تو اللہ کی قدرت کن چیزوں سے آیا ہوتی ہے ایک فیرست بنانی ہے ایک فیرست ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فیرست بنی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح دیکھیں سورج اللہ کی نعمت ہے چاند ستارے وادیاں بارش پانی پہاڑ سبسیاں پھل درخت زمین آسمان پانی بارش ہوایں اناج پھول بادل چھاؤں برف پاری کوسے کزا دھوپ اور مچھلی میٹا یہ ساری لدلہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی اور نعمت آتی ہے کوئی اور آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں اس لیسن کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنے کونسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا اور لیسن کو سمجھ کے پھر آپ ورکنگ کیجئے گا جزا کرنا